زائم قادری کا مشن ناکام ہو گیا پیر حمید الدین سیالوی نے زائم قادری کو دو ٹوک جواب دے دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رانا صنع اللہ استیفہ ہاتھ میں لے کر آئیں اور اپنے عقائد بیان کریں ان کے عقائد سے مطمئن ہوا تو ایمین ایز اور ایم پی ایز کے استیفے واپس ہوں گے رانا صنع اللہ کے استیفے کا مطالبہ بھی واپس لے لیں گے آپ کو اہم قبر سے آگاہ کر رہے ہیں زائم قادری کا مشن ناکام ہو گیا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نمائندے زوار قازمی سے جی زوار قازمی آگاہ کیجئے گا زائم قادری کا مشن ناکام ہو گیا جی بلکل اگر کہا جائے کہ زائم قادری صاحب کا سرگو بیانے کا مقصد مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے سیال شریف کے گدی نشی حمید الدین پیز سیال شریف صاحب نے ان کو دو ٹوک قرارہ جواب دیا اور انہیں کہا ہے کہ آپ پہلے اس رانا صنع اللہ کا استیفہ لے کے آئیں زوار ہمارے ساتھ ہی رہے گا اس وقت زائم قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں زائم قادری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اپنے ناظرین کو ہم یہ خبر دے رہے ہیں کہ آپ کا مشن سرگو تھا ناکام ہو گیا آپ ہماری اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں جی نہیں میں بلکل اس کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ تردید کرتا ہوں میں آج حضرت قبلہ حبید الدین سیالوی مدزلہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور بہت ہی عقیدت اور پیار کے ساتھ انہوں مجھے محبت بھی نوازا اور بڑے سہر حاصل گفتگو ہوئی تمام عوامل پر اور دوبارہ ملنے کی بات بھی ہوئی جو ان کی ریزرویشنز تھیں وہ میں نے ابھی تھوڑی جو تک میں چیفن ہسٹرگ کی خدمت میں پیش کر دوں گا اور پھر ان کو جواب دوں گا ابھی ہم بات تاپس میں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی منطقی انجام تک پہنچے گا سب کچھ اور جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہیں زہن قادری صاحب قطع کلامی کی معذرت آپ مشن یہی لے کر گئے تھے کہ ایمین ایز ایم پی ایز کا استیفہ واپس ہو جائے رانہ صاحب کی استیفہ کا مطالبہ واپس ہو جائے یہ مشن تو آپ کا ناکام ہو گیا میرا مشن یہ نہیں تھا نمبر ایک میرا مشن یہ تھا کہ میں پاکستان کی سب سے بڑے گدی نشین اور سجادہ نشین حضرت قبلہ عمید الدین سیالوی دام برکاتہو کے پاس جا کر ان کو وہ تمام باتیں جو ہو رہی ہیں اور جس طرح ہو رہی ہیں ان سے آگا کروں انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ میری تمام بات سنی اور کچھ دو یا تین باتوں پر انہوں نے اپنا اعتراض اٹھایا جس کو انشاءاللہ ہم دور کریں گے ہر صورت اور یہ اعتراض کیا ہے؟ یہ اعتراض کیا ہے؟ یہ میں رکھتا ہے اس کو ہم کنسیل رکھیں گے کیونکہ بات پھر خراب ہو جاتی ہے اور جب لوگ بہت سے موں میں بات آ جائے تو پھر دونوں طرف کے الفاظ کو منس کر کے تو تعلقات کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے میرے خیال میں بہت شفقت پر پائی ہے بلکل درستہ امغاج جب آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ باتیں جن سے آپ کی انہوں نے اتفاق کیا وہ باتیں کیا ہیں؟ اتفاق انہوں نے کیا کہ ہم نے بہت اچھا کیا کہ وہ شخص جو کہ پرمیر فشائے انوالڈ تھے اس ترمیم کے مسئلے پر ان کو آپ نے وزارت سے الہدہ کر دیا انہوں نے مجھے اس بات کی شاباش بھی دی اور اس بات کو سراہا بھی اور اس کے بعد جو دھرنے کی اسلام آباد کے دھرنے کی ختم ہونے کا سارا سلسلہ تھا اس پر بھی انہوں نے خوشی کا احضار کیا اور یقیناً ایک تشفی کا بیان دیا جو میرے لیے بڑا احضار کی بات تھی جہاں تک دوسرے عوامل ہیں ان پر ان سے گفتگو ہوئی انہوں نے ان کی کلیریفیکیشن مانگی ہے ہم وہ کلیریفیکیشن دیں گے کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی مطبر اور ایک نہ صرف عالم دین ہیں بلکہ پاکستان کی بہت بڑی جو ایک درگاہ ہے اس کے سجادہ درست غازہ احمد قادر صاحب یہ فرمائیے جنہوں نے سطیفے دیئے تھے ان کے سطیفے واپس ہونے کا معاملہ اس وقت کہاں پر ہے دیکھیں وہ جو سطیفے دیئے تھے وہ حضرت کے حکم پر انہوں نے حضرت کو ہی پیش دیئے تھے اور وہ حضرت کے پاس ہی ہیں وہ تمام لوگ کیونکہ درگاہ کے ساتھ منسلک ہیں اس لیے وہ حضرت کے ہر حکم کے تابند ہے اور ہم انشاءاللہ اس بات کو اس نہج پر نہیں پہنچنے دیں گے کہ ان لوگوں کو یہ سطیفے دینے پر اور رانہ سنواللہ صاحب کے معاملے پر پیر حمید الدین سیالوی صاحب کیا فرماتے ہیں جی انہوں نے مجھے حکم دیا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آ کر اپنی صفائی پیش کریں اور جیسے ہی وہ اپنی صفائی پیش کریں گے اس کے بعد وہ انشاءاللہ نظیز کیونکہ انہوں نے یہ حکم کر دیا اور ہم انشاءاللہ یہ کام بہت جلت کر لیں گے اور یہ ہم جائیں گے اور جا کے ان کی خدمت تپیش ہو کر جو بھی وہ سوال کریں گے اس کا منوان اور صحیح جواب اس کی خدمت تپیش کریں گے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور یہی ہماری پہلی ہیڈ لائن یہی ہماری خبر تھی کہ رانہ سنواللہ صاحب کو طلب کیے گئے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا